موسیقی اور جب ہم نے ان سے پوچھتاس کی تو انہوں نے سپشت بتا دیا تھا کہ ہم ان کو اتر پردیش کی طرف لے کر جا رہے تھے جہاں پر ان قتل کھانے کے لئے بھائی صاحب میں جھونٹ بول کے بلایا مجھا نہیں میں تو آ رہے نہیں تھا ایک ساتھ اتنے اونٹوں کو لے کر جا رہے ہیں نوک باندھ رکھا ہے پیروک باندھ رکھا ہے ناک سے گھون نکل رہا ہے بائی لبستہ میں ہے نمسکار میں رمیز سرمہ رسن ایکسپریس میں آپ کا سواگت ہے فیلال ہم لوگ ہیں صدر تھانے میں اور صدر تھانے میں ایک ٹرک پکڑا ہے جس میں کئی بار ہم لوگ آپ کے سامنے خبریں آتی ہیں کہ کئی بار گائیں پکڑی گئی ہے ٹرک میں لوڈ کی ہوئی تھی کئی بار کچھ پکڑے گئے ہیں بیل پکڑے گئے ہیں اس ٹائپ سے ہی ابھی فیلال کے ہم بات کریں تو اونٹ پکڑے گئے ہیں اور کتنے اونٹیں آپ دیکھئے ٹرک میں پورا کا پورا ٹرک بھرا ہوا ہے اور یہاں پہ جن لوگوں نے جن ٹیم نے پکڑی ان سے ہم بات بھی کریں گے اور یہ اونٹ کہاں سے لائے جا رہا تھا اور کہاں لے کے جا رہے تھے اس پر بھی ہم بستار سے آپ کو جان کری دیں گے ابھی ہمارے ساتھ ہیں جو کہ آپ کو بتایا ہے ٹرک پکڑا گیا ہے اس میں اونٹ ہیں کئی بار جیسے گو پکڑے جاتے ہیں ٹرک میں لادے ہوئے کہاں لے جانے کے لیے الگ لگ علاقوں میں لے کے جاتے ہیں تو اسی طرح رات کے انہوں نے کہیں سے ان کو سوچنا ملی اس کے آدھار پر انہوں نے جیسے ان کی ٹیم ہے اور ان ٹیم کی وجہ سے اس کو ٹرک کو کابو کر لیا گیا ہے اس میں کتنے ایک اونٹ ہے اور یہاں کہاں لے جا رہے تھے ان سے ہم بستار سے جان کری لیں گے جی آپ کا نام جی میرا نام گو پتر سنیل کرانتی کاری ہے اور گو پتر سینے ٹرک میں راشتی سنگٹھن مہمانتری کی جمعیواری پر میں کاری دیکھتا ہوں جیسے کئی ورسوں سے آپ لوگ کارے کر رہے ہیں گو پتر سنگٹھن جو آپ لوگوں کا ہے گائیوں کو بچانے کا کارے کر رہے ہیں اسی بیچ اس طرح کی جو گھٹنائیں آ رہی ہیں جیسے اونٹ کی گاڑی پکڑی ہے اور کتنے اونٹ ہے اس میں دیکھئے اس میں جو چودہ اونٹ ہے اور وہ اونٹ جو گھائی لبستہ میں ہیں وہ چوٹی لبستہ میں ہیں ان کے پاس کوئی بھی کسی پرکار کا ان کا سوست ہونے کا پرمان پتر نہیں ہے نہ اس گاڑی کے اندر کوئی ویسے پرمیٹ تو ہے لیکن ایسا پرمیٹ نہیں جس میں یہ اتنے اونٹوں کو لے کے جاس گئی اور جب ہم نے ان سے پوچھتاس کی تو انہوں نے سپشت بتا دیا تھا کہ ہم ان کو اتر پردیش کی طرف لے کر جا رہے تھے جہاں پر قتل کھانے کے لئے تو آپ کو کیا لگتا ہے جیسے اونٹ لے کے ہیں کئی وار گائیں آپ پکڑتے ہیں جو یہ اونٹ لے کے آئے ہیں کہاں سے لے کے ہیں کن لوگوں سے لے کے آئے ہیں اس کی کس طرح کی جانکاری آپ کو پرابت ہوئی ہے دیکھو ہم کو جانکاری موکھیورپ سے یہ ہے جو اپنے سماج کے اندر بھاٹ یا سانٹیا کہہ سکتے بھاٹیا بھی کہہ سکتے ایک ایسا سمودہ ہے جس میں وہ گھوم پھر کے گھومنتو پر جاتی کے روپ میں کاریے کرتے ہیں تو ایک گاؤں سے ایک ہونٹ لے لیا دوسری سے دو لے لیا تیسری سے پانچ لے لیا ایسے بیلوں کو بھی کرتے ہیں کیونکہ ہمارا آنکھوں دیکھی بات ہے تو وہ کیا کرتے ہیں ایک ایک کو پیدل لے کر کے آتے ہیں کیونکہ اگر ہمیں ایک ساتھ لے کریں تو پتہ لگ جائے گا ایک ایک کو لاکر کے اور کئی سنسان جگہ ٹیب باؤ جگہ یا کسی ہوتل کے ڈابے کے اوپر ایسی جگہ پہ ایک اکٹھا کرتے ہیں جہاں سے کسی کو پتہ نہ لگے کانت میں تو اکٹھے کرنے کے بعد جو گاڑی آتی ہے تو اس کے اندر وہ لوڈ کرتے ہیں اور بہت سی باتیں یہاں تک ہی ہے کہ وہ جب لمبی بات ہو جاتی ہے وہ کہہ نہیں سکتے لیکن اس کے اندر جو تسکریم جو سامل ہے وہ ہمارے لوکل بھی ہوتے اس کے اندر کیونکہ وہ پائلٹ کروا رہے تھے جو اتر پردیسے باغ پت سے کئی سے بھی آتا ہے اس کو یہ نہیں بتاتے کون ساراستہ ہے لیکن میں جب بھی ہم نے گاڑی کا پیچھا کیا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہائیوے سے وہ رائپور روڈ پہ نکل جاتا ہے یا کسی گاؤں کے اندر انٹری کر لیتا ہے آگلے گاؤں نکل جاتا ہے اور پھر گھوم کے دوسرے گاؤں سے تیسرے گاؤں میں چلا جاتا ہے تو یعنی کہ اس کے اندر آج ہی جو پکڑا ہے وادمپر کا سریندر اورف سندر کوچر نام سے جو کی پہلے پنچائت امیدوار بھی رہا ہے یعنی کہ پنچائت جو سرپنچ کا امیدوار وہ پرتیاسی رہا ہے تو میں یہ بڑی دکھت گھٹنا مان رہا ہوں اس چیزے کو کہ جو پنچائتی لوگ ہیں وہ اس کام کو انجام دے رہے ہیں اور وہ انجام بھی ایسے دے رہے ہیں کہ ایک بڑے ستر پر ایک دن کا معاملہ نہیں ہے یہ ہر سپتہ دو دن میں چار دن میں اس پرکار سے گاڑیاں بھری جاتی ہے اور یہ گاڑی تو ہمیں کل سچنا نہیں پرسو سچنا تھی اس کی پرسو بھری نہیں گئی اور پرسو ہم نے کیا کیا جب ہم ننگ تھلا سے اگروہ کی طرف جا رہے تھی تو اس دوران چھ اونٹوں کو پیدل لے کے جا رہے تھی تین ویک تھی وہ پرسو کل رات کو ہم نے بروالا جو ہے تھانے کے اندر ان کو بارہ اونٹوں کو اور چار تسکروں کو ایک وہاں کے ساتھ پائلٹ گاڑی اس کو بھی ہم نے سمپ دیا تھا آج رات کو بھی اس میں پانچ ویکتی پکڑے گئے ہیں دو یہاں کے لوکل ہے تین جو اتر پردیش کے اور مسلم سمال سے بلون کرتے ہیں اور گاڑی جو پکڑی ہے وہ پائلٹ کرواری تھی جیسے کہ اپنے یہ گاڑی پکڑی اور لوگ بھی یہاں پکڑے گئے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو یہاں سے اونٹ جو لے کے جا رہے ہیں کہاں کہاں سے لے کے آئے ہیں آپ نے جانکاری حاصل کی ہے کہاں سے کون سی علاقے سے یہ اٹھ لے کے آئے ہیں یہ آدھمپر جو چھیتر ہے آدھمپر کے بعد جو آدھمپر شہر میں ایک آتی ہے بھاٹ کالونی بھاٹ کالونی جو ہے وہاں ٹیب بھی ہے ریتیلی جگہ ہے اور سنسان جگہ ہے تو وہاں سے انہوں نے رات کو گاڑی بھری ہے اور لوکل جو جمعیدار جو دیرے دیرے کسی کسی سے ایک ایک دو دو سے لے آئے اور ان کا جب بات آتی ہے اکھری دینے کی تو دو ہزار پانچ سے جار دس جار پے تک مل جاتے ہوں گے جو بات بھکری کے آتی ہے تو یہ ایک اٹھ پچاس جار پے تک ہو جاتے کیونکہ اس کا ہارڈ جو ہے اس کے ماس جو اس کے خال جو ہے اور اس کا گوست جو ہے جس کا ماس بھکتا ہے تو ویدیسو تک اس کا بھکری ہوتی ہے جیسے کہ آپ لوگوں نے محیم چلایا ہے گو بچاؤ جیسے گائیوں کے لیے مین آپ لوگ گائیں کے لیے کارے کرتے ہیں تو اس طرح کی بھی گھٹنا آپ کے سامنے آتی ہے تو آپ لوگ کس طرح سے نپڑتے ہیں اور پرساسن کس طرح کا سیوگ دیتا ہے آپ لوگوں کو اس طرح گھٹنا کو دیکھئے بات تو آتی ہے کوئی بھی جیو ہو اس کو جینے کا دکھا رہے ہیں اور جب بات آتی ہے کہ اب لوگ الگ الگ چیز کے لیے کی چلتے ہیں کہ بھکیڑی بھی ہے تو جیو ہو اس کو بھی نہیں مرنے دینا چی لیکن گائیں کی بات کریں تو گائیں مارے ہیں ایک کو لے جاؤ دو کو لے جاؤ اپنے پالوں پوسوں لیکن یہ سیدھے ہی دیکھ رہا ہے ان کو ود کیلئے لے کے جا رہا ہے جیسی سوچنا ملتی ہے تو ہماری ٹیم جو ہے الگ الگ جوائنٹ ناکے کرتے ہیں اور ساتھ میں ہم پولیس پرساسن کو بھی اس کی سوچنا کر دیتے ہیں آج بھی رات کو جو بھگاڑی پکڑی تھی تو پولیس کنٹرول رومیشار میں اور صدر تھانا جو ایسا چھو ان کو میں نے خود کول کیا تھا اور انہوں نے جیسے ہی سوچنا ملے تو انہوں نے ناکے لگا دیا اور ہم نے بھی ناکے پر پہنچ کر کے پائلٹ گاڑی جو اس کو پکڑوایا اس میں تین ویکتی تھے اور جو اس ٹرک کے اندر جو چودہ اونٹ بھرے ہیں اس کے اندر دو ویکتی جو وہ بھی پکڑوایا ہے جیسے پہلے بھی آپ لوگ انہیں گاڑی پکڑی ہے گائیں پکڑی ہیں اس کے بعد کس طرح کی کاروائی ہوئی ہے جو دوسی ہیں ان لوگوں کے لئے پرساس کس طرح کی کاروائی ہے اس سے سنتوشٹ ہیں آپ دیکھئے اس میں زیادہ سنتوشٹی نہیں مل پاتی ہے کیونکہ اس میں ایک ایکٹ لگا پاتے ہیں یہ پسو کرورتا اینیمیل ایکٹ جو ہوتا ہے وہ لگاتے ہیں لیکن اس سے بات نہیں من پاتی کیونکہ ان کی جمانت ہو جاتی ہے اور دوسری بات دوسری بات یہ سامنے آتی ہے کہ یہ جو ہم نے اگر اس میں تسکری کے اندر جو ویکتی ہے ان کو سجا ہونے چاہیے تاکہ بہشیہ میں کوئی بھی ویکتی سوچنے سوچنے کے لئے مجبور ہو جائے کہ ہم تسکری کریں گے تو ہمارے ساتھ یہ انجام ہو سکتا ہے ہمیں یہ سجا مل سکتی ہے ہمارا جرمانہ ہو سکتا ہے اور گاڑی جو اس کو جبت کر کے یہ تھانے کے اندر کھڑی رہتی ہے تو اس نے کا یوج نہیں ہوتا میرے کو یہ ماننا ہے کہ اگر ان کا صدوپیو کرنا چاہتے ہیں تو ان کو ہم کسی گو سالہ ایٹرسٹ کو دے سکتے ہیں تاکہ وہ گاہیوں کے لئے ایمولیس کے روپ میں چارے کے لئے اس میں یوج کر سکتے ہیں تو آپ کو یہ کیسے پتا چلا ہے کہ یہ موٹ بھر کے لے گئے ہیں یہ کاٹنے کے لئے لے کے جا رہے ہیں یو پی کی طرف دیکھو بھائی صاحب جب میں دیکھتا ہوں سامنے طور پر آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ کوئی پیک اپ گاڑی ایک بھائی کو لے کے جاتا ہے اس میں بھینس بھی ہو سکتی ہے تو اس میں یہ سامنے دیکھنے آتا وہ کھلا رکھتے ہیں اس کا کھلا رکھیں گے اور اس کے اندرے ڈاکٹری بھی ہو جاتی ہیں ان کی وہ کسی سے خرید دیتے ہیں یا بیچتے ہیں تو ڈاکٹری بھی اس میں پرمیسن دیتا ہے تو ہمیں اس کی باڑی دیکھ رہے جو اس کا سیپ بنا رکھا ان کا ٹرک کا وہ پرماننٹلی ایسا بنا دیتے ہیں کہ وہ چلنے ہی ہو گئے ہے وہ ملکہ وہ پرماننٹ ہی تسکریم چلتی ہے اب ایک ساتھ اتنے اونٹوں کو لے کر جا رہے ہیں موہ کو باندھ رکھا ہے پیروک باندھ رکھا ناک سے خون نکل رہا ہے غائل عبستہ میں ہیں ان کے نیچے نیچے کم سے کم پانچ پانچ انچ جو ہے انہوں نے ریتی لی میٹی لگا رکھی ہے تاکہ پیساب نیچے نہ گرے جب آپ جا رہے ہو آپ کو پتہ لگے اس گاڑی سے پانی نکل رہا ہے تو آپ کو سک ہو جائے گا اس میں کوئی پسو ہے جو موتر کر رہے ہیں لیکن یہ اتنے میٹی چڑھا دیتے کہ اس کا پیساب نیچے نہیں جاتا جیسے آپ کا سنگٹھن کئی دنوں سے کام کر رہے ہیں کئی ورسوں سے کام کر رہے ہیں آپ کو جو لکسے آپ لوگ نے ٹھانا ہے کہ ہم اس لکسے کو پرابت کریں اس لکسے تک آپ لوگ پہنچ پائیں ہیں دیکھئے ہمارا لکسے یہ رہتا ہے کہ اگر ہم گائیں کی بات کریں موٹوں کی بات کریں مکھے روپ سے ہوتا ہے کہ جیب کو ہم بچائے جائے لیکن اس طریقے سے وہ چیز نہیں بچ پا رہی ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جیب کو بچائے جائے آدم پوریلا کا دیکھا جائے تو بیسنوی تب کا زیادہ رہتا ہے اور بیسنوی سماس کا ہے کہ یہ پرانی ہیں جو بھی پرسو پکسی ہیں اس کی جیویت کے لیے اگر کوئی اس کو پتھر بھی مارتا ہے تو بھی اس کے خلافوں کھڑے ہوتے ہیں تو اگر اسی علاقے سے اتنے اونٹ نکل کیا رہے تو آپ کیا مانتے ہیں میرا یہ ماننا ہے کہ گھر کا لنک بھیدی جو ہے لنک کا ڈہائی اس میں جو ہے میں نے بتایا کہ سورندر نام کا کوچر جو پکڑا ہے وہ اسی آدم پرشی ہے اور وہ رفوجی سماس سے بھی بلوم کرتا ہے تو میرا یہ ماننا ہے کہ جب کوئی بھی کام کر بشنوی سماس ایک سائیڈ ہے لیکن اس کے اندر ایک وقتی ایسا ہے جو اس کام کو کروا رہا ہے تو اب اس کو سجا ملنے چاہیے تاکہ ایسا دوبارہ سے اٹھے نہ بشنوی سماس کے لڑکوں نے آج بھی میرے ساتھ اس ٹیم کے اندر جھوڑ کر کے انہوں نے بہت بڑا اسے جو میشن کو سفل کیا ہے تو زیادہ نہیں پندرہ بیس لڑکے مہارے ساتھ تھے وہ سب اسی چھتر کے تھے بشنوی سماس کے لڑکے تھے انہوں نے انجام دیا اکیانہ میں آپ کا اکرام 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 کہاں سے ہو باقپت سے باقپت باقپت سے کب آئے تھے ہیں آپ ہم صبح آئے تھے ساڑھے پانچ بجے تو یہ اوٹ کہاں سے لے کیا ہے ہو آدمپور سے آدمپور سے تو کہاں لے جا رہے تھے باقپت لے جا رہے تھے کس لیے یہ بکتے ہیں بگگی میں چلتے ہیں بگیں تو کب ڈیلی آتے ہو آپ لگ بگ مہنے میں کتنے چکر لگاتے ہو میں جی پہلی دبار آیا ہوں پہلی بار آیا ہو تو وہاں اتنے سارے اوٹ گاڑی میں لوٹ کر کے لے جا رہے ہو تو کس لیے لے کے جا رہے ہیں یہ ہے جی بگگی میں ریت کی بگگی چلتی ہے اچھا اس کے لیے جھوٹ بول رہے ہو نہیں تو کب سے کر رہے ہو آپ یہ کاریں پہلی بار آیا ہوں سر جی پہلی بار آیا ہے کتنے لوگ آیا تھے آپ کے ساتھ کتنے لوگ تھے آپ کے ساتھ لوگ تو دو ہی تے جی ہم اچھا تو خریدنے والا بھی آیا تھا ساتھ میں نہیں وہ پہ ہی ہی تو آیا تھا تو گاڑی آپ کی U.P. کے ہی ہی کے لوگ انہیں آپ سے سمپرک کیا گاڑی لے کے آئے ہو اور آپ گاڑی لے کے آئے ہیں تو راستہ مالوں میں یہاں کاراڑمپور کا سارا جی تو پہلے بھی آیا ہوگے پھر آپ نہیں جا سکتا ہے نا تو یہ صحیح ہے کہ اتنے سارے اونٹ ایک کی جگہ ڈال رکھا خونم خون اونٹ ہو رہے ہیں تو اچھا ہے مطلب کس طرح کا کاری ہے صحیح مانتے آپ نہیں صحیح تو نہیں ہے اگر ایک پیسے کے لیے آپ لوگ اس طرح کاری کر رہے ہیں صحیح نہیں ہے پھر بھی کر رہے ہو کیا بھائی صاحب جھونٹ بول کے بلایا مجھا نہیں میں تو آ رہے نہیں تھا مجھے اور کچھ بتایا تھا دوڑ کے بھائنس ہے اور یہ بھروا دیا مجھے آپ کو نہیں پتا تھا کہ اونٹ بھرے سائیں نہیں پہلی بار آیا ہوں میں دوڑ کے لے کے بھائنس لے کے جاتے ہو آپ چار پانچ چھے ہیں بس دوڑ کی بھائنس جاتی ہے دوڑ کی بھائنس اور گائیں بھی لے گئے کبھی نہیں نہیں لے کے نہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ حالانکہ سچ بول رہے ہیں جھوٹ بولے جانے لیکن یہ کہتے ہیں کہ ایک طرح سے جھوٹ بول کے بہنس لے کے جانے کے کہے کہ یہاں بھلایا تھا اور اونٹ اس میں گاڑی میں بھر دیا گیا اس کو معلوم نہیں تھا اور یہاں سے آدم پور سے لے کے آئے ہیں اور یہ آپ ایو پی کے ور لے کے جا رہے ہیں ابھی ہمارے ساتھ ہیں سریش جی ہیں پولیس ادھکاری ہیں جو اونٹ کا ماملہ ہر اونٹ کی گاڑی پکڑی ہے اس پر کس طرح کے دھارہ بنتی ہے کس طرح کا ماملہ درج ہوگا اس پر ہم جان کرے لیں گے سریش جیسے اونٹ کی گاڑی پکڑی ہے اور اونٹ اتنے سارے اونٹ پکڑے گئے ہیں تو کس طرح کی دھارے میں کاربائی ہوگی اور کتنے لوگ پکڑے ہیں اور کتنے اونٹ ہیں 119 سٹھ سیٹ پسو کروٹا دینیم پہتا ہے ہم نے مقدمان درج کر دیا ہے اور سب یو گھر پتار کر لیا کتنے لوگ پکڑے گئے ہیں کل پانچ لوگ جیسے کہ آپ لوگوں نے پکڑے ہیں پہلے بھی اس طرح کی معاملے آتے رہے ہیں تو ان کے خلاف سکت کیا کاربائی ہو سکتی ہے کاربائی تو پولیس کرتی ہے لیکن آگے تو کم کورٹ کا نا کورٹ کے حساب سے ان کو پیش کر دیں گرفتار کر لیا جیسے آپ لوگوں نے پوچھتاچ کی بادشت کی تو یہ کہاں سے لے کے آئے تھے اور کہاں لے جا رہے تھے یہ راستان سے لے گا آئے تھے تو کہاں لے کے جا رہے تھے دللی کی طرف کس لے لے کے جا رہے کچھ پوچھا ہوگا آپ نے کیا بتاتے ہیں چل رہے ہیں تب تیس کرنے لگ رہے ہیں ابھی تک جیسے اس طرح کی گھٹنا آتی ہے تو کیس طرح کی ہونا چاہے آم جن جو اس کے اوپر اوپر اویر نہیں ہے ایک طرح سے کوئی لوگ اس میں آ کے اس کو رکھوانے کا کام نہیں کرتے جیسے یوہ انہیں لگے ہوئے ہیں ان لوگوں نے پکڑوائے آپ کو انفرمیشن دیور آپ لوگوں نے گاڑی پکڑ لی تو آپ آم جن کو آپ کیا کہنا چاہیں گے جس طرح کے جو یہ اس طرح کے کارے کرتے ہیں ان لوگوں کو گلت کر رہے ہیں اس طرح پسوہوں کے ساتھ کروٹا نہیں کرنے چاہیے یہ ہے لیکن جو اس طرح کرتے ہیں ہم ان کے خلاف پاروائے کرتے ہیں کل ملا کا اگر بات کریں جو پکڑ گئے لوگ تو ان کو کپیس کریں گے آپ کاغذ تیار کرنے لگ رہے ہیں ہم بھی تیاری ہے دیکھتے ہیں ٹائم رگیا تو آج کر دیں گا کل کر دیں گے پھر تار کر